میں کہتی تھی نا آپ سے کہ پھپو مجھ سے بہت پیار کرتی جیسا میں برائیڈل ڈریس کہوں گی بلکل ویسے ہی لے کر آئیں گے اور دیکھیں کتنا خوبصور ہے ڈریس لے کر آئیں یہ میرے لیے کیوں نہیں لاتی تمہارا حق ہے بلکہ میں تو تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہتی تھی لیکن بھائی جان اور بھابی کی وجہ سے نہیں کر پائی کہیں وہ برا ہی نہ مان جائیں ٹھیک کہہ رہی ہے سائمہ اب ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کے موٹ کا خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ مزید کوئی بدمس کی ہو سکھ ہم موٹ خراب ہو جائے ہاں بھابی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پہلے اللہ اللہ کر کے رخصتی ہو رہی ہے بس سب کچھ خیر خریت سے ہو جائے میری تو یہی دعا ہے چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ چند مہمان بلالوں بیٹی کی رخصتی طریقے سے ہو جائے لیکن بھائی نے صاف منا کر دیا انہوں نے کہا کہ ایک کس ہاتھ کیسے رخصتی ہوگی اور تایا جانے تو مجھے میرے فرنڈز کو بھی بلانے نہیں دیا کہتے ہیں کہ خاموشی سے رخصتی ہو جائے بس آرے اس سے زیادہ شور تو کسی کی مئیت پہ ہوتا ہے یہ تو پھر شادی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو کیسی باتیں مہ سے مطلب نکالو اللہ نہ کرے ایسا ہو سائمہ تمہیں سب جاؤ اس کو کیسی آل فال باتیں موں سے نکالتی رہتی اگر اس لڑکی کو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی نا یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا مجھ کو بھابی یہ کوئی وقت ہے ڈانٹنے کا کیوں غصہ کر رہی ہیں انہی کا پر یہ جب رخصت ہو کر میرے گھر آ جائے گی تو دیکھئے گا آپ بہت مس کریں گے بہت یاد آئے گی یہ آپ کو رہنے دن بھوپل نہ ہی انہیں میری کبھی سمجھ آئے گی اور نہ ہی یاد ایسا نہ کہو انہی کا تم تو میری جان ہو تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے میں سمجھاتی ہوں تمہیں اچھا انہی کا بیٹا یہ سب جلدی سے سمیٹ لو بھوپو اب یہ جولری تو بہت ہی بیاری لے کر آئے ہیں بس اب ہمیں سے کہیں کہ مجھے پاولر سے تیار کروانے میں گھر میں نہیں تیار ہونا چاہتا ہاں بھابی جان انہی کا بلکل ٹھیک کیا رہی ہے شادی چاہے جن حالات میں بھی ہو رہی ہے ہے تو یہ میری بہو اور میرے متاہر کی دولن متاہر اسے دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا چھاؤں ٹھیک ہے کروانوں کی پاولر سے تیار ہو ہو جائے گی تمہاری لڑنی کی ایک خواہش بھی دوڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے